ایسا ایک ویوریز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں ایچ ایس اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایس ٹریسٹنگ ورلڈ اور میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے ایک اور نیو بلوگ میں لاس بلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ٹاو بٹ کو ایکسپلور کیا تھا اور یہ وہ بھوم ہے جہاں پر ہم نے سٹے کیا تھا اگر آپ نے لاس بلوگ نہیں دیکھا تو میں اوپر آئی بٹن کو سکا لنک دے دوں گی پلیز اسے چیک آؤٹ کر لیجئے گا اور آج ہمیں اپر لیلم پہنچنا ہے ٹاو بٹ میں جس وہٹل میں ہم نے اسٹے کیا تھا اس کے قریبی ایک ٹاوٹ فش کا فش فارم تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو بھی ایکسپلور کیا جائے تو یہ یہاں کے باہر کے ویوز ہیں یہ ساری ٹاوٹ فش باہر سے لائی گئی ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹاوٹ فش ہمیشہ پانی کے باہر کے اپوزٹ ورف چلتی ہے اور یہ بہت ہی تھنڈے پانی میں رہتی ہے ہمیشہ ان میں سے ایک ریم بو ٹاو فش ہے جو آپ کو ابھی نظر آئے گی موسیقی 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 اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں کے راستے کتنے پتریلے اور کتنے مشکل ہیں اور کتنے نیروں ہیں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے ساتھ جہاں پر کیا ہوا تھا راستہ کیونکہ بہت ہی لمبا تھا تو اس لئے ہمیں راستے میں جہاں پر بھی اسٹیک کرنے کا موقع مل رہا تھا تو ہم وہاں پر تھوڑی دیکھ کے لئے اسٹیک کر رہے تھے اور تھوڑی چائے وغیرہ پی رہے تھے وہاں پر اور یہاں کا تو ہر ہی نظارے جو ہیں وہ بہت ہی کفترت ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جہاں پر بھی آپ اسٹیک کرتے ہیں ہر جگہ پر آپ کو یہی کفترت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں دو گھنٹے اسٹیک کرنا پڑا تھا کیونکہ یہاں پر لیٹ سلائڈنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہاں پر ایک پری جو ہے وہ گیر گیا تھا راستے میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نیرو راستہ یہاں پر ایک ٹائم پر ایک ہی کا یہاں سے پروس کر سکتی ہے تو دو گھنٹے لگے تھے اسپری کو یہاں سے کلیر کرنے میں اور دو گھنٹے گرمی میں یہاں پر اسٹیک کرنے کے بعد پھلاکھر ہمارا رات سفر دوبارہ سٹارٹ ہوا کافی دیڑ سے اپن نیلم پہنچتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیفی وہاں پہنچ چکے تھے اور جی یہ ہے نیکتے مارننگ اپن نیلم میں اور رات کو لیٹ نائٹ بہت ہی تیز یہاں پر دو فانی بارش ہوئی تھی گرد جبک کے ساتھ اور یہ یہاں کے صبح کے نظارے ہیں کہ صبح ناللہ یہاں کے نظارے کتے خوبصورت ہیں موسیقی اور یہ وہ گیس تھا اسے جہاں پر ہم نے رات کو اپن نیلم میں سٹیک کیا تھا اور یہاں پر ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ ہم نے اپنی سفر کا آگاز کیا موسیقی آج ہمیں گٹن وٹرفور اور کشمی وٹرفور کو ایکسپلور کرنا ہے اور راستے میں جتے بھی نظارے آئیں گے ان کو بھی ہم دیکھتے جائیں گے موسیقی 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 اور جی اب ہم پہنچ چکے ہیں کٹن وٹر فال اور یہ وٹر فال جتنا دیکھنے میں خوبصورت ہے اتنا ہی خطرنات بھی ہے تو یہاں پر بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے موسیقی کٹن وٹر فال کو ایکپلوڈ کرنے کے پاس اب ہم جا رہے ہیں کشمیر وٹر فال جو کہ بہت ہی بڑا وٹر فال ہے یہاں کا بہت ہی خوبصورت ہے وہ بھی موسیقی 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 کشمیر ووٹر فال کی طرف جانے کے لیے آپ کو ڈولی میں بیٹھ کے جانا پڑتا ہے موسیقی یہاں پہ یہ آپ کو چائے پکوڑے چپس وغیرہ آرام سے مل جاتی ہے موسیقی اور یہ وہ ڈولی ہے جس کے تھوڑ وزیٹرز کشمیر ووٹر فال آتے ہو جاتے ہیں کشمیر ووٹر فال شیبابسی میں بہت بہت زیادہ زبردست ہو گیا تھا تو ہمیں سوچا کیوں نہ ہم لیمون سوڈا پیئے ہیں یہاں پر تو یہ یہاں پر یہ لیمون سوڈا بنا رہے تھے اور ان کا لیمون سوڈا بہت زیادہ تیسٹی تھا موسیقی 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 اس ٹیم پہ یہاں پہ ہرکے کی بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اور جیسے ہم کوا میں بیٹے تو بارش تیز ہو گئی تھی اور اب ہمارا سفر ہے نتھا گلی کی طرف نیس بلوگ میں ہم نتھا گلی کو ایکسپلور کریں گے تو نیکس ویڈیو دیکھنا نہ بھولئے گا امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پریس اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اگر میرے چینل پہ نیو ہے تو چینل پہ سبکرائب بھی کر لیجئے اپنا بہت کیاڑ رہے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ